نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحبو نہیں پسند کرتا حبا سے ہے محبوب جیسے ہم اردو میں کہتا ہے محبوب تو یہاں حبا يحبو سے یعنی نہیں پسند کرتا کون اللہ اللہ تعالی الجہرہ علانیہ ظاہری طور پہ بسوئی بری بات کو برائی کو من القول کہنے سے یا کہا یا قول سے اللہ مگر من جس پر ظلمہ ظلم کیا گیا ہو وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی سمیعا خوب سننے والا علیمہ خوب جاننے والا اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ تعالی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اب اگر اس آیت کے آپ ظاہری پہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی کیا پسند نہیں کرتا علانیہ طور پر کوئی بری بات کہے یعنی ظاہری طور پہ کوئی برائی کرے برائی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے تاقید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچہ نہ کرو اس کو لوگوں کو نہ بتاؤ کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ یہی یعنی ہمارا اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو تنہائی میں سمجھاؤ اللہ یہ کہ کوئی دینی مسلحت ہو کوئی مسلحت ہو کوئی حکمت ہو اس طور پہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں اسی طرح کھلے عام اور آلالعالان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے کھلے تو عام طور پہ جیسے سب کے سامنے یعنی کھلے عام برائی کرنا دوسروں کو دکھا کے بزاروں میں برائی کرنا سخت ناپسندیدہ ہے ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے وہ پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو دوسرا اسے عام طور پر یعنی برسرے عام کرنا پھیلانا دوسروں کے سامنے کرنا یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم یعنی یہ منع ہے قرآن کے الفاظ ہیں یعنی دونوں قسم کی برائیوں کے ظہار سے ممانت کو شامل ہے یعنی دونوں طرح کی جو برائیاں ہیں یہ منع ہے کون کون سے دونوں طرح کی برائیاں ایک جو لوگوں کو دکھا کے ظاہری طور پر سب کو دکھا کے کرنا برائی گناہ آپ کر رہے ہیں ایک تو آپ تنہائی میں بھی کرنا منع ہے ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی منع لیکن جب آپ کوئی گناہ کریں دوسروں کے سامنے کریں انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے کرتا ہے تو پھر کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب جس کے اندر حیاء نہ ہو فسنا ما شیتا پس اس کا جو دیل چاہتا ہے نہ وہ کرتا ہے اس کا جو دیل چاہے وہ کرے تو یہی بات ہے کہ جب انسان اکیلے میں کرتا ہے تو اس وقت تو شاید دوسروں کو دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے لیکن جب وہ معاشرے میں کرے گا دوسروں کو دکھا کے کرے گا فیملی کو خاندان کو دکھا کے کرے گا سرعام کرے گا اس سے اور برائیاں پھیلتی ہیں یعنی اور لوگ بھی دیکھ دے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے تو خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو صحبت سے جب آپ کے ساتھ یا کوئی ایسا انسان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے جو سرعام برائی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں اس سے ضرور ملتا ہے برا ضرور ملتا ہے مگر ایسی محفل میں ہیں جہاں پہ برائی ہو رہی ہوگی تو ضرور ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ وہاں سے ضرور ہمارے یعنی اخلاق پہ بھی اثر پڑے گا ہمارے ذہن پہ بھی ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑے گا فیزیکلی بھی ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ آئی ہے تو اس لیے یہ دونوں برائیاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں یعنی چھپکے بھی اور ظاہری طور پہ بھی اسی طرح سے ایک شخص اس سے یعنی ایک شخص یعنی اس کو استثناء حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ظالم جو ظالم ظلم کرنے والا ہے ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے اللہ من ظلم ہاں جس کو جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اس سے ایکسپشن ہے یعنی اس کو استثناء حاصل ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بتا سکتا ہے جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یعنی جس کے بارے میں جو ظلم کرنے والا ہے جب معاشرے میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا یا ہمسائیوں کو یا دوسرا تو ہو سکتا ہے وہ اس کو روکے ٹوکے اور اس کو اپنی عزت کا خیال کچھ آئے اور وہ اپنی تلافی کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں یعنی دوسرا اگر کسی نے مثلاً مجھے میرے ہمسائے نے یا رشتہ دار نے دھوکہ دیا تو میں اگر دوسروں کو بتاؤں گا کہ اس نے بتاؤں گی کہ اس نے مجھے فلاں یعنی میں نے یہ کام کیا تو اس نے مجھے دھوکہ دیا تو اب کیا ہوگا کہ ہم اس مسلحت کے لیے کہ لوگوں کو اس کی شرق کا پتا چلے اس کی برائی کا پتا چلے تاکہ اس سے کوئی اور دھوکہ نہ کھائے تو اس مسلحت کے لیے آپ اس کو بتا سکتے ہیں دوسروں سے تاکہ وہ اس سے بچ سکے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا ہمسایہ تکلیف دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ جو بھی گزرتا اسے پوچھتا وہ پڑوسی کے ظالمانہ روئے کی وضاحت کرتا تو سنکار ہر جو گزرنے والا ہے اس پر لان تان کرتا یہ کیا کر رہے ہو تم نے کیوں ایسا کیا ہے یعنی اپنے ہمساہی کو کیوں تان کرتے ہو تو پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر کیا کیا معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے تکلیف نہ پہنچانے کا بھی فیصلہ کر لیا اور اسے اپنا سمان اندر رکھنے کی بھی التجا کی ریکویسٹ کی کہ اپنا سمان اندر رکھ لو اور آئندہ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ سنن ابی دعوود کی حدیث روایت سے ہے یعنی سنن ابی دعوود کی جو کتاب ہے اس سے روایت لی گئی ہے تو برحال اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو اور اس کی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ دوسروں یعنی بتا سکتے ہیں کوئی شخص نمبر دو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا اتقاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے تھوڑا سا ظلم کیا تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ روڑا مارو گے تو میں پتھر ماروں گا یہ نہیں ہے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا بلکہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی آپ اس کو بتائیں گے اتنا ہی آپ اس کی اس کا بدلہ لے سکتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے اچھا اب یہ اس نے میرے خلاف یہ بات کی ہے نا اب دیکھ یہ جاتا کہاں ہے اس کو میں اچھی سارا درستہ ٹھکانے لگاؤں گا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا آتا ہے حدیث میں کہ صحیح مسلم میں آتا ہے یعنی حدیث نمبر اس کا 4587 ہے یعنی آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے بشرتے کے یعنی شرط اور کنڈیشن یہ ہے کہ مظلوم یعنی جسے گالی جسے پہلے گالی دی گئی ہے اس نے جواب میں گالی دی یا نہ زیادتی کرے یعنی وہ اس نے نہ تو گالی دی ہو اس کی جواب نہ دیا ہو اور نہ کوئی زیادتی کی ہو مثلا آپ کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے یا آپ سے بتمیزی کرتا ہے آپ اسے بتمیزی بھی نہیں کرتے آپ گالی بھی نہیں دیتے تو اب آپ کے جو گناہ ہیں وہ کس پہ جائیں گے جو گالی دینے والا ہے جو بتمیزی کرنے والا ہے اس پہ جائیں گے لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو اللہ تعالی بھی زیادہ پسند فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالی خود باوجود قدرت کاملہ کے افوہ درگزر سے کام لینے والا ہے اب دیکھیں کہ ہم سارا دین میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی فوراں تو نہیں پوچھتا کہ پوچھ لیتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں دوسروں کی زمینوں میں قبضے ہوتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان پر الزام لگ جاتے ہیں بہتان لگاتے ہیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اللہ کب وہ وقت آئے کہ اسمان پھاڑے اور ان کو پکڑ کے لے جائے ان کی جو انہوں نے ظلم کیا اس کو فوراں پکڑ لے لیکن ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالی اس کو فوراں نہیں پکڑ دا اللہ تعالی محلت دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالی اگلی آیت میں آتا ہے کہ ان تبدو خیراں اگر تم سب کھلم کھلا کرو کوئی بلائی یا تم سب سب چھپ کر کرو او تعفو یا تم سب درگزر کر دو انسو ان برائی سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا تو بے شک اللہ تعالی ہے معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا یعنی اللہ باوجود قدرت کے باوجود باوجود اللہ تعالی پکڑنے اللہ تعالی تو سخت عذاب دینے والا پکڑنے والا جببار بھی ہے اللہ ستار بھی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کس کو پسند کرتا ہے افو کو معافی کو پسند کرتا ہے درگزر کو پسند کرتا ہے تو یہاں یہ بھی ہے کہ اگر ایک ظلم کو برداشت کرتا ہے سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی کو وہ بھی زیادہ محبوب ہے اللہ تعالی کو پسند ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَافَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ سُنَا شُورَاء کی آیت نمبر فورٹی ہے یعنی برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے یعنی اتنا ہی جتنا کسی نے ستایا ہے نا کسی کو اتنا ہی ستایا جائے مگر ہاں جو درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی معاف کرنے والے کا بدلہ جو ہے اس کا عجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے اور حدیث میں بھی ہے معاف کر دینے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے صحیح مسلم کتاب البر وَالصِّلَةِ یعنی جو کوئی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے تو یاد رکھیں معافی بہت بہت جگر کا کام ہے معاف کرنا معافی دینا بہت بڑی جگر کا کام ہے ہم بڑے آسان طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ کسی کی برائی کو ظاہر کر دینا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن معافی اس سے بڑی ہے اگر کوئی معاف کرتا ہے اگر کوئی درگزر کرتا ہے تو یہ تو سب سے عالی چیز ہے عالی ظرف ہے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی لڑائی کر رہا تھا جگڑا کر رہا تھا بتمیزی کر رہا تھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ خموش کھڑے رہے آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف دیکھ کے مسکر آ رہے تھے پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے بعد میں پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابو بکر خموش کھڑا تھا تو فرشتے اس کے دائیں بائیں اس کا جواب دے رہے تھے یعنی کس کو جواب دے رہے تھے جو بول رہا تھا نا جو ان کے خلاف بول رہا تھا گالیاں دے رہا تھا فرشتے ان کا جواب دے رہے تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے تو ہس رہے تھے کہ دیکھو فرشتے اس کا جواب دے رہے ہیں اور جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ویسے ہی فرشتے خاموش ہو گئے تو دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ چھپ رہتا ہے تو اس کا دیکھیں کہ عجر الگ ہے اس کا عجر بہت بڑا ہے اور اگر آپ اپنی بدلہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ عجر والی بات نہیں رہتی ہے پھر تو آپ کا مقابلہ مطلب برابر ہو جاتا ہے تو اگر ہر چیز پہ ہم بدلہ لینا شروع کر دیں ہر چیز پہ ہم بدلہ لیں گے تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں برائی زیادہ ہوتی جائے گی لیکن اس کے بدلے میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ جو مظلوم ہے واقعی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کا بتا سکتا ہے تاکہ یعنی بتانا کیا ہے کہ جو اس کو منع کر سکیں یعنی ایسے لوگوں کو آپ بتائیں جس سے لگتا ہو آپ کو کہ یہ ظلم سے باز رکھ سکتا ہے یہ میرے یعنی جیسے رشتہ داروں میں کچھ ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا ظلم روکنے میں مدد کریں اگلی آیت ہے ان ون ہنڈرڈ انڈ فیفٹی ان اللہذین یکفرونہ بے شک وہ لوگ یکفرونہ وہ سب انکار کرتے ہیں باللہ ہی اللہ کا ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا ویریدونہ اور وہ سب چاہتے ہیں این یفرقو کہ وہ سب فرق کریں بین اللہ اللہ کے درمیان ورسول ہی اور اس کے رسولوں کے درمیان ویقولونہ اور سب کہتے ہیں نؤمنو ہم مانتے ہیں ببعضی بعض کو ونکفرونہ اور ہم انکار کرتے ہیں ببعض بعض کا ویریدونہ اور وہ سب چاہتے ہیں این یتخذو کہ وہ سب بنا لیں بین ذالکہ اس کے درمیان سبیلہ کوئی راستہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں یعنی اس کے درمیان کوئی راہ نکالیں تو لہٰذا کافر جو ہیں وہ کس کا انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں یعنی کافر جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھنے والے ہوتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ان کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ نہ کچھ ان میں فرق ڈالتے رہیں یہ تفرقہ بازیاں کرتے رہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لے کے آتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تفرقہ بازی کریں اور کفر ایمان کے بیچ میں ایک رہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سب کیا ہیں پکے کافر ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کافر اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّو اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں ہم الْكَافِرُونَ جو سب کافر ہیں حق کا حقیقی وَاَعْتَدَنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے عذاباً عذاب مُحینا ذِلَّتْ عَمِيز رِسْوَاقُن تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب پکے کافروں اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے سزا محیہ کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی اب پکے کافر کیا ہے یعنی کافر ہونے میں وہ لوگ جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے رسولوں کو اور وہ جو خدا کو مانتے ہیں مکر رسولوں کو نہیں مانتے اور وہ جو کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے سب برابر ہیں یعنی جب ایک انسان اسلام یا مسلمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سارے انبیاء پر ایمان لے کر آنا پھر یہ وہ ایمان کا پورا جو مکمل ایمان ہے وہ کیا ہے آمانت باللہ و ملائکتی و قطبی و رسولی تو رسولی میں سارے رسول آتے ہیں ایک رسول نہیں ہے یہ جمع کا سیگہ ہے اس کے رسولوں پر ایک رسول نہیں سب رسولوں پر تو جب ہم مسلمان جو ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی حضرت عیسیٰ کو صرف مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافر ہیں اسی طرح سے یہودی جو ہیں وہ اپنے جو انبیاء تھے ان کو مانتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تو بہرحال وہ بھی کافر ہیں تو یہی ہے کہ چاہے کوئی ایک رسول کو نہ مانے یا سب کو نہ مانے تو وہ سب برابر ہیں سارے پکے کافر ہیں اور اس میں کوئی بھی کفر کی یعنی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کافر نہیں ہے اور یہ نہیں سب کافر ہیں جو ایک بھی نبی کو نام آنے سب کافر ہیں آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر رسول جو ہے نا یہ جمع کا سیگہ ہے پلورل ہے جس کا مطلب سب رسولوں پر ولم یفرقو اور نہیں ان سبوں نے فرق کیا بین آحد کسی ایک کے درمیان منہوں ان میں سے یعنی ایمان والے جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی ایک بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ یہ افضل ہے اور یہ نہیں افضل ہے اولائکا صوفا یؤتیہم اوجورہم یہی لوگ ہیں ان قریب وہ دے گا نہیں یؤتیہم وہ دے گا انہیں اوجورہم ان کا عجر یعنی ان کو ان کا عجر دے گا وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی عفوون بہت بخشنے سوری وکان اللہ اور اللہ تعالی غفوراں بہت بخشنے والا رحیمہ بہت مہربان ہے اب اوپر جو کفار کا ذکر ہو رہا تھا بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان فرق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے عجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی جو لوگ اللہ کو اپنا واحد معبود اور مالک تسلیم کر لیں اور اس کے بیجے ہوئے تمام رسولوں کی پیاروی خبول کریں صرف وہی اپنے آمال پر عجر کے مستحق ہیں یعنی وہ جس درجہ کا عمل صالح کریں گے اسی درجہ کا ان کو عجر ملے گا تو برحال جو مومن ہیں وہ ایک رسول کی بجائے سارے رسولوں پر عمال لے کے آتا ہے پھر وہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عجر کو عمل کو قبول کرتا ہے اور اس کو عجر دیتا ہے اگلی آیت ہے یس آلو کا مانگتے ہیں آپ سے یا سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کتاب والے یا اہل کتاب ان یہ کہ تنزلہ آپ اتار لائیں ان پر کتابا کتاب من السمائی آسمان سے فقد تو تحقیق سآلو یہ سب مانگ چکے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اکبرہ زیادہ بڑی نشانی من ذالکہ اس سے فقالو پس سب کہنے لگے ارین اللہ تو دکھا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جہرن سامنے لاکر فَآخَذَتْهُمُ السَّوَعِقَةُ تو آ پکڑا ان کو السَّوَعِقَةُ قَرَقْنَي آوازنے بِظُلْمِهِمْ ان کے ظُلْم کی وجہ سے ثُمَّتْتَخَذُو پھر ان سب نے بنا لیا العِجْلَ بچھڑے کو معبود مِن بَعْدِ ذَلِك مِن بَعْدِ اس کے بعد مَا جَاءَتْهُمْ جو آ چکی تھی ان کے پاس الْبَيْجِنَاتْ کھلی نشانیا روشن نشانیا فَعَفَوْنَا تو ہم نے درگزر کیا عَنْ ذَلِك اس سے وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا غلبہ مبینہ وَاوِح یہ اہلِ کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو یا نازل کراؤ تو اس سے بھڑ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں اس سے تو انہوں نے کہا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ اور اسی طرح سرکشی اسی سرکشی کی وجہ سے یکہ یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر ہم نے ان سے درگزر کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے یعنی اس فرمان کی اطاعت کا اہد لیا اب دیکھو سلطان مبینہ صریح جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا کی اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتاب من السما یعنی آسمان سے کوئی کتاب اتار کے لے کیا ہو یہود جو تھے مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی رسالت اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی لکھائی کتاب آسمان سے نازل نہ ہو کیونکہ قرآن تو ایک دم سارا نازل نہیں ہوا چند آیات چند رکوع چند صورتیں ایک ٹائم پہ ایک پیریڈ میں نازل ہوتی ہیں اور بس جیسے ہی کوئی واقعہ پیش آتا یا تب قرآن نازل ہوتا یا جیسے ہی کوئی سوال کرتا تو اس صورت میں اتنا سا جواب آ جاتا تو یہودی مطالبہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہمیں پوری کتاب ایک دم نازل ہو جائے اور ان کے سامنے آ جائے ایسا کر کے دکھاؤ تو یا ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام اوپر سے اس مضمون کی تحریر نہ آ جائے کہ یہ محمد ہمارے رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ یعنی ہر ایک بندے کے نام یہ جیسے ایک لیٹر بھی جا جاتا ہے نا ہر بندے کے نام کے رسپیکٹیبل فلاں 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 اب یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تم قبول کرو یعنی ایسا کوئی جب تک ہمیں واضح پیغام نہیں آ جائے گا نا اوپر سے ہم اور ہم نازل ہوتا بھی دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے بھی کوئی فرشتہ لے کی آئے اور ہم دیکھیں پھر تب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے یہ ان کی مطالبے تھے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے مطالبے کیے تھے وہ کیا تھا اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ارین اللہ جہرہ کے اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے دکھاؤ ظاہری طور پر دکھاؤ کہ اللہ ہمارے سامنے ایسے کھڑے ہوئے ہوں جب مطالبہ کیا اللہ سے کہ یہود اس طرح سے بنی اسرائیل اس طرح سے کہتے ہیں تو اس وقت فَآخَذَتْهُمَ السَّعِقَتُ بِذُلْمِهِمْ تو ان کے ظلم کی وجہ سے اس مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ جو تھی اس کو اس نے پکڑ دیا اور پھر کیا ہوا سارے بے ہوش ہو گئے ثُم مَتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ذَعْلِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْمُ الْبَيِّنَاتِ پھر کھولی کھولی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے لے کر فیرون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک مسلسل ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھی یعنی اتنی نشانیاں من سلوہ کیا ہیں اس کی بھی نشانی آ چکی تھی آسمان سے بدلیوں کا سایا اور ان کے آنکھوں کے سامنے اتنے عذابات آئے اور ان کو کیسے کیسے ٹالا گیا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس پارے میں پڑھا میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ نے احسان دلوائے یاد کہ کیا کیا احسان کیا ہے میں نے تم پہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ تس سے مسنا ہوئے پھر انہوں نے اس کے اتنے زیادہ یعنی ان پہ پھر سب سے بڑی نشانی کیا تھی کہ دریا جو تھا اس کو پھاڑ کے وہاں سے بنی اسرائیل کو گزارنا کیا یہ احسان کام ہے کہ پانی آپ چل رہا پانی ہے اور اس کو اور ایک اس میں راستہ بنا دینا یہ آدمی کا کام تو نہیں ہے یہ کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے باوجود بھی کیا کیا بنی اسرائیل نے سلطنت مصر کے عظیم الشان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا وہ کوئی گائے کا بچہ نہ تھا یعنی بچڑا نہیں تھا جس جو انہوں نے پکڑ لیا جس کی عبادت انہوں نے شروع کر لی تھی بلکہ یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا جس نے دریا میں سے ایک قوم یا ایک اتنی زیادہ لوگوں کو گزارا اور ان کی آنکھوں کے سامنے پھر اس کو پانی کو چلتا ہوا بڑی نشانی تھی کوئی بچڑے کا کام نہیں تھا لیکن انہوں نے کیا کیا ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو پوجہ کرنا شروع کر دی جب وہ واپس چلے گئے ہیں تو انہوں نے بچڑے کی پوجہ کرنی شروع کر دی آگے فرمائے وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ التُّور اور ہم نے اٹھایا فَوْقَهُم اوپر ان کے تُّور تُّور کو یعنی پہاڑ کو بِمِي ثَاقِهِم ان سے اہد لینے کو وَقُلْنَا اور کہا ہم نے لَهُمْ ان سے اُدْخُلُو تم سب داخل ہو جانا البابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَهُمْ ان کے لیے لَا تَعْدُو مَتْ تُم سب تجاوز کرو حد سے نا بھڑو فِي السبتی ہفتے کے دن میں وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا مِنْ هُمْ ان سے مِثَاقًا اَهَد وَعْدَ لِيَا غَلِيظًا مضبوط وَعْدَ لِيَنَا پکا وَعْدَ جس کو کہہ دیں تو اللہ تعالی یہاں کہہ رہے ہیں ہم نے اٹھایا ان کے اوپر تُّور کو ان سے اہد لینے کو اور ہم نے کہا ان سے سب داخل ہو جو اب اس میں ان لوگوں پر تُّور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا اہد لیا کہ ہم نے ان کے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو ہم نے ان سے کہا کہ سبت یعنی ہفتے کا جو قانون ہے نہ توڑو اس پر ان سے پختہ اہد لیا لیکن انہوں نے کیا کیا فَبِمَا نَقْضِهِم مِثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهُمُ الْأَنبِيَا بِغَيْرِ حَقِّمُ وَقَوْلِهِم قُلُوبُنَا قُلْفِ سری وہ بدماشی پہ آگئے تو اس آیت میں جو اوپر آیت ہے تور پہاڑ کو اٹھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہد لیا یعنی اس سری فرمان سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے سورہ آراف کے رکو جو سیونٹین رکو ہے اس میں اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ اور اہد سے مراد وہ مساق ہے وہ وعدہ ہے جو کوہ تور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گئے تھے اس وقت ان سے لیا گیا تھا جو کہ آپ نے کچھ آیات اس کی سورہ بقرہ میں بھی اس کی وضاحت پڑی ہے اچھا جی آگے اب انہوں نے کیا کیا وعدہ بھی ہو گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نیمتے بھی دین انہوں نے نشانیاں بھی ظاہری طور پر دیکھ لیں اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ لا تعدو فی سبتی جو ہفتے کا دین ہے اس میں زیادتی نہیں کرنی یہ بھی آپ نے پڑا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہفتے کا جو دین تھا اس میں وہ مچھلیاں پکڑتے اور کس طرح انہوں نے پروپو گنڈا کیا پورا مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے بہانے کیے انہوں نے کس طرح وہ کیاریاں بناتے اور بن بانتے اور مچھلیاں پکڑتے اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑتے برحال ہم نے ان سے پکا وعدہ لے لیا تھا پرومیس ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ آخر کار ان کی اہد شکنی کی وجہ سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ وہ جو انہوں نے اپنا وعدہ کیا تھا ان کو ان کے توڑنے کے مِيثَاقْهُمْ اپنے اہد کو وَكُفْرِهِمْ اور ان کے انکار کرنے کے بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیَادْكَا وَقَتْلِهِمْ اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے الانبیاء انبیاء کو بِغَيْرِ حَقٍ بغیر کسی وجہ کے بغیر حق کے وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کی وجہ سے قلوب اُنا ہمارے دلوں پر غلف پردے ہیں بل بلکہ طوبعہ مہر لگا دی اللہ اللہ نے علیہا ان پر بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا پَسْنَهِمْ اَنْكَئِمْنُونَ وہ سب ایمان لاتے اِلَّا مَگر قَلِيلَ بہت کم آخر کار ان کی اہد شکنی کے وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو نہق قتل کیا اور یہاں تاکہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دی اللہ نے مہر لگا دی ہے اور اس وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اب اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں میں غلافوں میں محفوظ ہے یعنی ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے تو دیکھیں کہ یہودیوں کے اس کول کی طرف سورہ بقرہ کی آیت تمبر ایٹی ایٹ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرست جو حالا کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے جب کبھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ کریں گے جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے یعنی اتنے وہ ہٹ درم ہو چکے تھے اور وہ وہی کیے چلے جائیں گے اتنے وہ پکے ہو چکے تھے اب اپنے باپ دادا کی رسومات اور انہی کو مانتے تھے باقی کوئی نبی جتنے بھی نبی آئے وہ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے نا وہ کیا ہے قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی یا پردے چڑے یا جو کچھ ہمارے باپ دادا نے پہلے کہہ دیا وہی حق ہے وہی سچ ہے اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں بل طبع اللہ آریہ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا کیا ہے مہر لگا دیا ہے بکفر ہم کفر کی وجہ سے اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں لیکن بہت تھوڑے لوگ تو اب دیکھیں کہ یہودی جو ہے نا وہ کم ہی سنا ہوگا کہ یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں بہت کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہودیوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اتنے سخت ہیں آج بھی دیکھ لیں کہ یہودیوں کے دل کتنے سخت ہیں کیسے مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو زبا کر رہے ہیں ان کے ساتھ تشدد اور ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں غزہ میں فلسطین میں فلسطین میں کیسے انہوں نے قبضہ کیا کہ انہوں نے ویلکم کیا اور انہی کے گھر پہ جا کے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے کیک آوٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ یعنی نائنٹین فورٹی ایٹ میں گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کیک آوٹ کرنا شروع ہو گئے ان کو نکالنا شروع ہو گئے فلسطینیوں کو اور آج ان کی زمینوں پر ان کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا جیسے وہ خود مالک ہو تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا تھا کہ ان کو کبھی بھی امن کی جگہ نہیں ملے گی یہ بھٹکتے پھریں گے یہ ایسے ہی رسوا ہوتے پھریں گے تو انہوں نے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا انہی کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہمیں جیسے ہم کسی کو مہمان کو اپنے گھر میں چار دن رہنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہی مہمان اٹھ کے تو ہمیں باہر نکال دے ہمارے گھروں سے تو ہم کیا ہمارا رویہ کیا ہوگا تو یہ یہودی اتنے سخت دل ہیں کہ ان کو کسی کو روتا رہے تڑبتا رہے ان کو کسی پہ بھی یہ رحم نہیں کھاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بہت کم لوگ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں بلکہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے بعد کہنے کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر بُهْتَانًا عَظِيمًا بُهْتَانًا عَظِيمًا یعنی کیا مطلب ہے پھر اپنے کفر میں اتنے بھڑے کہ مریم پر سخت بُهْتَان لگا دیا اب دیکھیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقع ذرا برابر بھی شبہ نہ تھا یعنی شک نہیں تھا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کسی نے جب بُهْتَان لگایا جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر ممولی شخصیت کا بچہ ہے کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام واپس بستی میں آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اس وقت کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کہ یہ کہاں سے آ گیا اور کس طرح سے تو حضرت مریم علیہ السلام کچھ نہیں بولا انہوں نے کہا اشارہ کر دیا اپنے بیٹے کی طرف کہ یہ بتائے گا اب گودی میں اٹھایا ہوا بچہ چند دنوں کا بچہ کیا وہ بول سکتا ہے نہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے بتائے گا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موجزہ دکھایا کہ وہ بچہ بول کے اس نے کیا بتایا تھا بچے نے بول کے کہا کہ اِنِّي عَبُدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب واجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دیہ اور نبی بنایا ہے سورہ مریم کی دوسرا رکوع ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جو ان کے درمیان جو شک تھا جو ڈاؤٹ تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ کس کا بھئے بیٹا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کی جڑ کار دی تھی اب اس دن سے لے کر انہوں نے کبھی الزام نہیں لگایا کبھی حضرت مریم علیہ السلام پہ یہودیوں نے بات انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ کہاں سے یا ہوتا ہے نا جیسے ہمارے معاشرے میں کہ ہر روز اس کو باور کرانا کہ یہ فلان کی اولاد ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے یہ زنا کا بچہ ہے چپ رہے وہ اور جب تک جوان ہو گئے تب بھی کچھ نہیں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی لیکن جیسے ہی تیس سال کی عمر کو پہنچے آپ نے نبوت کی کام کی ابتدا فرمائی اور باپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت کرنا شروع کیا کہ تم برے کام کر رہے ہو ان کے علماء اور فقہاء کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا کہ تم ریاکاریاں کرتے ہو اور ان کے عوام اور خاص سب کو اس اخلاقی زوال پر اویرنس دی جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے اس پر خطر راستے کی طرف یعنی وہ جو پور خطر راستہ تھا اپنی دعوت کو اپنی قوم کو دعوت دی جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانے کی اس پر عمل کرنے کی دعوت دی فورا ان کو وہ بچون والی بات یاد آگئی کہ یہ تو بچہ نعوذ باللہ نجائز ہے پھر اس وقت انہوں نے یہ بات شروع کر دی یہودیوں کے جو سکولر تھے علماء اور فقہاء تھے پھر انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی کہ یہ نجائز بچہ ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر بہت بڑا بہتان لگایا تو اس وقت پھر انہوں نے یہ بہتان لگایا گندگی پھلانا شروع کر دی وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا اگلی آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کی وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا بے شک ہم نے قتل کیا المسیحا مسیح کو عیسی بن مریم عیسی بن مریم کو رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں بڑے وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے عیسی بن مریم کو قتل کیا وَمَا قَتَلُوهُ اللہ کہتے ہیں نہیں قَتَلُوهُ ان سب نے قتل نہیں کیا اسے وَمَا صَلَبُوهُ اور نَا ان سب نے سولی پر چڑھایا اسے وَلَاكِنْ لَيْكِنْ شُبِّهَا شُبے میں ڈال دیا گیا لَهُمْ اُن کو وَإِنَّا اللَّذِينَ وَوَيْشَكْ وَلُوْغْ اِخْتَلَفُوا جنہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں لَفِي شَكِّنْ یقیناً شَكْ میں ہے مِنْهُ اس بارے میں مَا لَهُمْ نَحِينَ وَمَا قَتَلُوهُ اور نَحِينَ انہوں نے قتل کیا اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یقیناً اب اس آیت مبارکہ میں 157 میں وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ان کا یہ بات کرنا یعنی وَقَوْلِهِمْ اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم یعنی رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سلیپ پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبع ہو گیا متشابع ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اختلاف جب ان لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں یعنی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ نہیں عیسیٰ بن مریم کو اٹھایا نہیں گیا یعنی اصولی نہیں دیا گیا تو ان کو بھی شک تھا اس کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں محض گمان ہی کی پیروی ہے وَمَا قَتَلُهُ يَقِينَ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا اب یہ آیت جو ہے جو وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا یعنی ان کی جرت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ رسول ہے ساتھ کہا دیا نا رسول اللہ اللہ کے رسول کو قتل کیا پھر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ بات بڑی عجیب علوم ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم کسی شخص کی یعنی نبی جانتا ہو نبی مانتا ہو پھر اسے قتل کر دے مگر واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کے انداز اور اتوار ہوتے ہی کچھ عجیب ہیں وہ اپنے دربیان کسی ایسے شخص کو پرداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے جو ان کی برائیوں پر انہیں ٹوکے اور نجائز کاموں سے ان کو روکے ایسے لوگ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں ہمیشہ بد کردار قوموں میں قید اور قتل کی سزا پاتے رہتے ہیں نبی ہی چاہے کیوں نہ ہوں لیکن جو ایسے مجرم قوم ہے وہ ان کو قتل کر دیتی ہے اب کہتے ہیں کہ تلمود میں لکھا ہے ان کی جو کتاب ہے یہودیوں کی کہ بختن نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ حیکل سلمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا این قربانگاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان ہے انہوں نے جواب دیا یہاں زکریہ نبی کو ہم نے قتل کیا تھا وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا آخر جب ہم اس کے ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا دیکھیں کہ یہ جو یہودی ہے یہ نبیوں کو بھی نہیں بخشتے تھے انہوں نے نبیوں کو نہیں بخشا تو آج جو ظلم یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آج یہ ظلم جو فلسطینیوں اور غزہ میں کر رہے ہیں یہ تو کوئی ان سے بائید نہیں ہیں انہوں نے تو نبیوں کو نہیں معاف کیا اسے طرح کہا جاتا ہے بائبل میں کہ یرمیا نبی کے متعلق لکھا ہے یرمیا کوئی نبی گزرے ہیں کہ جب نبی جب بنی اسرائیل اسرائیل کی بد اخلاقیاں حادث سے گزر گئیں اور حضرت مرمیا نے ان کو تنبیح کیا یا ان کو وان کیا کہ ان عامال کی پداش میں اللہ تم کو دوسری قوموں سے پمال کرا دے گا یعنی تمہیں تباہ کر دے گا اور دوسری قومیں لے آئے گا تو تم ان پر الزام لگا تو انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے وہ جو نبی تھے یرمیا ان پر الزام لگا دیا کہ یہ شخص کلدانیوں سے ملا ہوا ہے یعنی یہ قوم کا غدار ہے دوسری قوم سے ملا ہوا ہے یہ قوم کا غدار ہے اس الزام میں ان کو جھیل بیج دیا گیا خود حضرت مسیح کے واقعہ سلیب سے دو ڈھائی سال پہلے ہی حضرت یحییٰ کا معاملہ بھی پیش آ چکا تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب وہ نبی بنے تو اس سے دو ڈھائی سال پہلے بھی حضرت یحییٰ کا معاملہ بھی پیش آیا یہودی بالعموم ان کو نبی جانتے تھے یعنی سب میں عام تھا سب کو پتا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں اور کم از کم یہ تو مانتے ہی تھے کہ وہ ان کی قوم کے صالح ترین لوگوں میں سے ہیں مگر جب انہوں نے ہیرو دیس یعنی ایک ریاست تھی والی ریاست یہودیہ کے دربار کی برائیوں پر تنقید کی انہوں نے کوئی وہ دربار تھا ان کا یہودیوں کا اس کے بارے میں تنقید کرنی کی شروع کی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو اسے برداشت نہ کیا گیا پہلے جیل بیجے گئے اور پھر والی ریاست کی جو معشوقہ تھی اس کے مطالبے پر ان کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہودیوں کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے انہوں نے کس طرح سے اپنے ارادے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے بعد کیسے سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کو قتل ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے یعنی یہ جو اوپر اسی آیت میں وَقَوْلِهِم اِنَّا قَتَلْنَا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ تو انہوں نے کیوں نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے تو عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جبکہ انہوں نے کئی اور انبیاء کو قتل کر چکے تھے جس میں حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اور اسی طرح ایسے ایسے انبیاء جن کے ناموں کا ہمیں بھی پتا نہیں ہے ان کی کتابوں سے ملتے ہیں یارمیاں اور اس طرح سے ظاہری بات ایک لاکھ چوبیس ہزار لگ بگ پیغمبر آئے تو ہمیں تو صرف کہلیں کہ بیس پچیس چھبیس کا انبیاء کا پتہ ہے باقی کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے ناموں کا تو یہ اسی طرح سے ہر بستی میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا اور یہ یہودی جو تھے ان کو قتل کر دیتے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ ان کا معاملہ مشتبع کر دیا گیا تھا اب کیا مطلب ہے کہ مشتبع کر دیا گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائی جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے ایک آیت میں یہ پتا چڑھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے پہلے اٹھا لیا گیا تھا اور یہ کہ مسیحوں اور یہودیوں دونہ کا خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دی کچھ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دی غلط یہ صرف غلط فہمی ہے یعنی یہ صرف غلط فہمی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کہاں پہ دی سولی پر سلی پر بھی تو یہ غلط ہے قرآن اور بائبل کے بیانات کا اگر دیکھا جائے ان کا مقابلہ کیا جائے تو غالباً پیلہ تس کی عدالت میں کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو پیش کیا گیا مگر جب وہ سزائے موت کا فیصلہ ان کو سنا چکے جب یہودیوں نے مسیح جیسے پاک نفس انسان کے مقابلے میں ایک ڈاکو کی جان کو زیادہ قیمتی ٹھہرا کر اپنی حق دشمنی اور باطل پسندی پر آخری مہر بھی لگا دی تب اللہ تعالیٰ نے کسی وقت ان کو اٹھا لیا بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو سلی پر چڑھایا وہ آپ کی ذات مقدس نہ تھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ بن مریم سمجھ لیا تاہم ان کا جرم اس سے کم نہیں ہوتا یعنی انہوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جس آدمی کو پکڑا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگتا تھا انہوں نے اس آدمی کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا اور ان کے مو پر تھوکا اور اسے زلط کے ساتھ سلی پر چڑھایا یا اس کو وہ عیسیٰ بن مریم ہی سمجھ رہے تھے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کس ذریعے سے کس طرح سے وہ ان کو متشابہ ہو گیا کیسے ان کو لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولیکن شبیہ لیکن شبے میں ڈال دیا گیا ان کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا شک میں ڈال دیا گیا کہ یہ عیسیٰ ہیں یا کوئی اور ہیں اور اسی طرح سے بعض جو روایات ہیں ان سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھی تھے اور ان سے پوچھا کہ کون ہے جو میری جگہ پہ جائے گا یعنی میری جگہ پہ سولی پہ چڑے گا تو ان میں سے ایک ساتھی جو تھا اس نے کہا کہ میں جانے کے لئے تیار ہوں اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کا ساتھی تھا اس کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جیسی کر دی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اب اس میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ کس طرح سے اٹھایا پورے کا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پہ یا پھر صرف ان کی روح کو اٹھا لیا وغیرہ وغیرہ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا متواتر صحیح حدیث جو ہیں اس بات سے ثابت ہیں کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ ان حدیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ کیا آتا ہے کہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے یعنی حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا امام ابن کثیر یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں پس یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ السلام سے متواتر ہیں متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جن کے راوی جو ہے نا جو ایک چین ہوتی ہے راویوں کی جیسے کہا جاتا ہے ابو بکر یعنی ایک نے روایت کی حضرت ابو بکر سے اس نے روایت کی حضرت ابو حرائرہ سے حضرت ابو حرائرہ نے روایت کی کرتے 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 وہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو متواتر جو روایت ہوتی ہے نا وہ اتھنٹک ہوتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا ان کے راویوں میں حضرت ابو بکر حضرت عبداللہ بن مسود عثمان بن عبدالعاس ابو امامہ نواز بن سمعان عبداللہ بن عمر بن عبدالعاس مجمع بن جاریہ یعنی ابی سریحہ اور زیفہ بن اسعید رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو تواتر سے روایت بیان کرتے ہیں ان حدیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے کہ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں جس کو آج کل آپ کہتے ہیں ڈمسکس یعنی وہاں پہ دمشق میں منارہ شرکیہ کے پاس آپ اتریں گے جب فجر کی نماز کے لئے اقامت ہو رہی ہوگی یعنی یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ڈمسکس کیپٹل ہے نا سیریہ کا وہاں پہ آپ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے ایک منارہ شرکیہ کے پاس اس وقت ٹائم جو ہوگا نا وہ فجر کی نماز کے لئے اقامت ہو رہی ہوگی اور آپ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب توڑ دیں گے اور جو ٹیکس ہے وہ معاف کر دیں گے ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے دجال کا قتل بھی آپ کی ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا بلاخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی یعنی جو یاجوج ماجوج ہوگی قوم اس کا جو ہلاکت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے اسی طرح سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ وہ زبردست اور غالب ہے یعنی اللہ تعالی اور اس کا ارادہ اور مشیط کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ تعالی کے ارادے کو اور اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کو کوئی بھی دنیا مل کے بھی ساری کی ساری نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ حکیم بھی ہے اور جو بھی فیصلہ کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے واللہ عزیزا حکیما اگلی آیت ہے آیت نمبر 159 ٹائم بھی کافی ہو گیا آگے ہے بر رفعہ اللہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لی اپنی طرف وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ اور نہیں اور نہیں ہے مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ کِتَاب میں سے اِلَّا مَگَرْ لَيُؤْمِنَنَّ ضرور بَضرور وہ ایمان لے آئیں گے بھی اس کے ساتھ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ساری ایمان لے آئیں گے قَبْلَ مُوتِهِ ان کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِیَامَةُ اور قیامت کے دن يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَ وہوں گے ان پر گواہ اب اس سائد میں کہ اہلِ کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے چکے گا یعنی ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئے گا اب یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے اور وہ یہودیوں کو بھی قتل کریں گے یعنی اس وقت جو ہیں جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے اور روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہلِ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موز سے پہلے پہلے ان پر ایمان لاکر اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے خواہ ان کا ایمان کسی بھی طرح کا ہوگا صحیح حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم ان میں ابنِ مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے یعنی تم میں ابنِ مریم حاکم اور عادل انصاف کرنے والے بن کر نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیاں اٹھا دیں گے یعنی ٹیکس جو ہے اس کو ختم کر دیں گے مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی یعنی اتنا مال ہو جائے گا ہر بندے کے پاس کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا یعنی مطلب کیا صدقہ خیرات لینے والا اس وقت کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور ماں فیہا سے بہتر ہوگا پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو یعنی یہ ابھی جو آیت ہے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مُوتِهِ صحیح بخاری کتاب الانبیاء یہ حدیث اتنی کسرہ سے آئی ہے کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے یعنی یہ اتھینٹک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ غیر مسلم نہیں رہے گا سارے کے سارے حدیث علیہ السلام جب آئیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے اگر کوئی عیسائی بھی ہوگا تو وہ بھی اسلام قبول کر لے گا اور یہودی جو ہوں گے ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ وَآخِرُ دَعْوَنَا اللہ تعالیٰ امتِ مسلمہ کو عزت والی زندگی دے اور مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور ہمارے جو فلسطینی بہنیں ہیں بھائی ہیں بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ان کی غیب بھی مدد کرے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کرے ان کی مدد نازل فرمائے جو وہاں کے حالات ہیں ہم یہاں بیٹھے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم امن سے ہیں ہم سکون سے ہیں لیکن یقین جانے کہ وہ جو بچے ان کی سسکیاں ان کی رونے کی آوازیں اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بائیوں کو لے کے بیٹھے ہیں نہ ماں ہے نہ باپ ہے کیا حالات کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے چھوٹ چھوٹے بچے چار سال پانچ سال چھے سال کے بچے دو سال کے بچے کہیں بیٹھے ہوں اور ہم غائب ہوں کیا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے بغیر کسی مدد کے بغیر کسی چھت کے بغیر کسی کسی کی چیز کے بغیر وہ سم آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں بھلک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ بھی فرشتے بھیج کے ان کی مدد کرے اور یہ جہودیوں کو نیستو نابوس کر دے ان کو برباد ان کو تباہ کر دے اور یہ جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ان کو سبق سکھائے اللہ تعالیٰ ایسی ان کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ یہاں مظلوموں کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلم جو ہے جب اس کو کٹ لگتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جو مسلم ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہمارے جسم کی ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کو کٹ لگے تو تو ہم مسلمان دیکھیں کہ عرب ملک کہاں پھر رہے ہیں عرب مالک کہاں ہے ان کا نام نہیں ہے وہ آرام سے اپنی زندگییں بسر کر رہے ہیں یہ مظلوم بیچارے کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں کس کے لیے اسلام کی خاطر اپنے ملک کی خاطر ایک اللہ کے گھر کی خاطر تو ان کو بھی فری رہنے کا حق حاصل ہے جیسے ہم سب کو ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتباہ و برباد کر دے وما علیٰ ان کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عزاک اللہ مخطر آمین آمین